وہ بڑا کمزرف ہے تم بڑے کمزرف ہو اے کمزرف تو نے یہ کیسے کہا یہ کمزرف یا زرف ہوتا کیا ہے یہ زرف کیا ہوتا ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس زرف کے بارے میں اور بتاؤں گا زرفہ کے بارے میں جی ہاں زرفہ بھی ایک شبد ہے زرف اور زرفہ ان شبدوں کے بارے میں آج آپ کی جانکاری بڑھ جائے گی اور آپ کی جانکاری کا لیول تھوڑا سا اور اونچا ہو جائے گا مائ ہندی مائ اردو چینل کی بدولت وہی مائ ہندی مائ اردو چینل جو یوٹیوب پر اپنی طرح کا انوکھا انوٹھا ایک ماتر چینل ہے کیونکہ ہم چلتے ہیں ہندی اور اردو دونوں بھاشاؤں کو لے کر ایک ساتھ یعنی ان دونوں بھاشاؤں کے بارے میں ایک ساتھ آپ کو جانکاری ملتی ہے اور شد اچارن یعنی درست تلفز یعنی رائٹ پرننسیشن کو سمرپت اس چینل کے جیسا دوسرا کوئی نہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو زرف زرفہ کم زرف وغیرہ کے بارے میں بتاؤں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ یہ آپ کو پسند یقیناً آئے گا اور کمیٹ باکس میں کچھ نقوش ضرور لکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا ہے تو وہ بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکری ترنت مل جائے کرے ساتھ ہی ساتھ مجھے خبری ایپ پر بھی جوائن کر لیجئے انسٹاگرام ٹویٹر فیس بک اور شیئر چیٹ پر بھی میں موجود ہوں اور ٹک ٹاک پر بھی میں آ چکا ہوں فون نمبر میرا جاننا چاہیں تو ایک ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اور مجھے فون بھی کر سکتے ہیں وارس ایپ کے ذریعے بھی مجھ سے سمپرک ثابت کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے یقیناً آپ کو میرا فون نمبر مل جائے گا اب شروع کرتا ہوں شبدوں کو زرف زرفا اور ساتھ ہی ساتھ کم زرف پہلے بات زرف کی دوستو زرف تین شبد ہیں جی ہاں ایک شبد نہیں ہے تین شبد ہیں زرف اصل میں انگلیش اور ہندی میں اگر آپ زرف لکھنا چاہیں تو ایک ہی طریقہ ہے لیکن اردو میں زرف لکھنا چاہیں تو تین شبد ہیں تین الگ الگ سپیلنگز ہیں سب سے پہلے زرف یہ زوئے سے لکھا جاتا ہے اردو میں عربی سے آیا ہوا شبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے برتن برتن کو ہندی میں پاتر کہتے ہیں اس کے علاوہ یگتہ بھی اس کا ایک ارث ہے ساتھی ساتھ گمبیرتہ سہنشیلتہ مینرز پولائٹنیس بھی اس کے ارث ہیں زرف دوسرا زرف ہے زال سے شروع ہونے والا اردو کے زال اکشر سے شروع ہوتا ہے آیا یہ بھی عربی سے ہے اس کا ارث ہوتا ہے آنسو بہانا رونا ٹھیک ہے زرف اور تیسرا زرف جو ہے اس کا صحیح اچارن زرف نہیں ہے بلکہ ہے جرف دیکھئے دھیان سے سنیے جرف جرف ٹھیک ہے یہ اردو کے یہ اکشر سے شروع ہوتا ہے آیا یہ بھی عربی سے ہے اس کا ارث ہے گہرا گہری گہرے گہن اگاد یعنی کہ ڈیپ لیکن اس طرح سے بولنا سب کے لیے آسان نہیں ہوتا اس لیے اس کو بھی آپ زرف کہہ سکتے ہیں مگر یاد رکھئے گا کہ اس کا شد اچارن جرف ہے جرف جرف ٹھیک ہے اب بات کم زرف کی کم زرف میں دو شبد ہیں کم اور زرف کم فارسی بھاشا کا شبد ہے جی ہاں کم فارسی بھاشا کا شبد ہے اور زرف کا ارث آپ کو ابھی بتایا اس میں پہلے والی سپیلنگ استعمال ہوگی یعنی زوے والی زوے رے فے زرف کم زرف تو یہ فارسی اور عربی کے مشرن سے فارسی اور عربی شبدوں کے مشرن سے بنا کم جیسا کہ میں نے کہا فارسی کا شبد ہے اور زرف عربی کا ہے اس کا ارث ہے اوچھا اندار تچھ تنگ نظر چھوٹی سوچ والا گھٹیا ذہنیت والا اور دو ارث اور ہیں جو کہ تھوڑے سے اچھے نہیں ہیں مطلب ان شبدوں کا استعمال اچھا نہیں مانا جاتا لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم جانکاری آپ کو دیتے ہیں اس لیے تو دو شبد اور ہیں اس کے لیے کم زرف کے لیے جن کا استعمال اس سینس میں کم ہوتا ہے اور وہ ہیں نیچ اور کمینہ جی ہاں ان دو شبدوں کے لیے بھی یہی شبد ہے کم زرف لیکن عام طور پر کم زرف کا استعمال اوچھا اور چھوٹی سوچ والا ان ارثوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ بات ہوئی زرف اور کم زرف کی اب بات زرفہ کی جی ہاں زرفہ زرفہ بھی عربی بھاشا سے آیا اس کا ارث ہے گہرا ہونا گہرا ہونا تو بس آج تو اتنا ہی آپ کی جانکاری یقیناً آج بھی بڑھی ہوگی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا اچھا نہیں لگا اگلی بار کچھ اور بتاؤں گا بڑی ایسی بات آپ کو بھاشاوں کے سمبند میں فلحال مہین شمسی کو اجازت دیجئے سلام ہندوستان مجھے مجھے مجھے